جی ناظرین اسلام علیکم ڈاکٹر غلام صنعہ کی خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ کا معلوم ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں وہ چیز لے کر رہا ہوں کہ جو آپ کی سٹریس یا پریشانی یا ڈیپریشن میں کمی کا باعث ہو تو آج ایک چھوٹی سی بات جو آپ کی خدمت میں حاضر کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ ہماری روٹین کا حصہ ہے لیکن ہم لوگ اس کو شاید اس پر اتنا غور نہیں کرتے اس پر توجہ نہیں کرتے اور وہ ہماری جو پریشانی یا سٹریس ہے وہ مسلسل بڑھاوے کا سبب ہے اور اس کو مسلسل بڑھاتی چلی جاتی ہے اور ہم اس کو on intentionally یا ان جانے میں اس کو مسلسل کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں ultimately ہمارے جو سٹریس کا level ہے اس کو مسلسل ایک up level پہ یا اس کو بڑھانے کا سبب بند رہی ہوتی ہے لیکن ہم اس کو ایک نور کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ انفارشنیٹ ہے یا ہمارے ہاں ہماری جو current situation ہے اس میں ہماری جو بدقسمتی کہلے ہیں یا اس طرح کی صورت کوئی نام اس کو دے دے تو ان اینی کیس ہمارے پاس جو سٹریس کا لیول ہے وہ ہر وقت ہر شخص میں چاہے وہ کوئی امیر ہے چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ کوئی بہت نیک آدمی ہے چاہے وہ کوئی کنہگار ہے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے لیکن پھر بھی ہر شخص کسی نہ کسی لیول پر کسی نہ کسی لیول کی سٹریس کو وہ برداشت کر رہے جا اس کو فیس کر رہے اور ہر بندے کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی بات موجود ہے جو اس کو لگتا ہے کہ وہ دنیا میں سب سے بڑا اس کا دکھ ہے تو ناظرین جو ہمارے پاس جو ایسی بات ہے جو ہم لوگ ان انٹینشلی کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہوئے یا ان جانے میں ہم لوگ مسلسل شکوہ کر رہے ہوتے ہیں جس کی ایگزیمپل یہ ہے کہ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یار دیکھیں نا موسم کسی طرح کا یار خراب ہے یار جو اب کا دور ہے وہ کیسا عجیب سا ہوگئے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے اپنے دوست اپنے اب آپ سے اپنے روٹین کی دسکشن میں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ شکوہ کر رہے ہیں شکوہ کا مطلب صرف یہی کہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ ہم وہ شکوہ ہے ہمیں نہیں محسوس ہوتا کہ ہم وہ شکوہ کر رہے ہیں لیکن ہم وہ آتن کر رہے تھے کیا دیکھنا اب وہ حالات نہیں رہے ہیں اب دیکھنا کہ یار وہ روزی کی بات ہے کہ وہ روزی پوری نہیں ہوتی اب دیکھنا کہ اولاد فرما بردار نہیں رہی اب دیکھنا ہمارے جو زندگی میں سکون اور چین تھا وہ نہیں رہا آپ ہر بات پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے والا دور اچھا تھا اور اب اچھا نہیں ہے دیکھنا یار میرے پاس جو میرے انکم ہے وہ بہت کم ہے دیکھیں میری نوکلی جو ہے وہ اس لیول کے نہیں ہے جتنی میں ایفر کرتا ہوں یا میں میری جو آفس میرا ہے وہ میری رہائی سے اتنا دور ہے کہ جناب اب میرے پاس آنے جانے میں وہ مشکل درپیش ہے یا جو میرے پاس سرواری ہے یا وہ ایسی ہے کہ جو اس لیول کا مجھے کمفرٹ نہیں دے رہی ہر بات میں وہ ڈسکسن ہو دوست سے کسی فرینڈ سے کسی رشتہ دار سے بات شکوے سے شروع ہو کر بات شکوے تک ہی پہنچتی ہے اور ختم بھی شکوے پر ہی ہوتی ہے تو ناظرین میری ایک چھوٹی اگر آپ اس کلیہ پر عمل کر لیں تو یقین مانیے یقین مانیے اگر سارا جو سٹریس کا لیول ہے یا سارے جو آپ کی پریشانی کا لیول ہے وہ ختم نہ بھی ہو لیکن بہت حد تک کم ہو اور اگر یہ ایسی سویت حال نہیں تو یقین مانیے میں آپ کی اپروچی بل ہو مجھے امید ہے کہ آپ مجھے ضرور یاد کریں گے اس پاتھ کو سوچ کر اپنے زندگی سے شکوے نکال دیجئے کچھ مرضی ہو جائے جیسا مرضی ہو آپ دوستے رسکس کر رہے ہیں کیسے حالات ہیں آپ نے اللہ کا شکر ہے کیسے صورتحال جاری ہے بہت اچھا ہے آپ بہت اچھا نہیں بھی کہہ رہے ہیں اگر یہ نہ کہیں کہ بہت برے حالات ہیں کوئی بات نہیں آپ یہ کہہ ستے ہیں کہ شکر الحمدللہ شکر ہے یا دوسرے لفظ میں آپ یہ کہہ ستے ہیں یا ٹھیک ہوئے رہے ہیں کچھ چیز زندگی کا شکر ہے اللہ کا چل رہی ہے نا رکوی تو نہیں ہوئی نا یہ چھوٹی ہی بات ہے اگر آپ لوگ زندگی سے شکوہ نکال دیں شکوہ بالکل اس کے مخالف ہے جو شکر ہے جو ہم نے پریبیس ہم نے ویڈیوز میں بات کی تھی اب اگر آپ لوگ یہ شکوہ نکال دیں تو آپ پاس اس کا جو مخالف ورڈ ہے وہ شکر ہی بچتا ہے آپ بے شکر نہ بھی کریں آپ لوگ صرف شکوہ ختم کر دیں آپ کے عادے سے زیادہ پریشانی ختم ہوئی اور سائنٹیفکلی میں آپ کو یہ ریکویس کر دوں کہ آپ جو بات زبان سے کہہ رہے ہیں وہ آپ کے لا شعور میں بسیکلی وہ پل رہی ہوتی وہ بڑھ رہی ہوتی آپ جب یہ کہتے ہیں کہ جناب میرے حالات ٹھیک نہیں تو آپ کا برین اس کو پرسیب کر رہے ہیں آپ اس کو لرم کر رہے ہیں ہالات ایسے ہی ہیں جس کے وجہ سے یہ سچویشن ہے اگر آپ اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے شکر الحمدللہ تو سلولی سلولی آہستہ آہستہ آپ کا دماغی سیز پر لے کر آتے آپ کو کہ نہیں بھی سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے شکر الحمدللہ یہ جب سب ٹھیک کی بات آپ لوگ اپنے دماغ کو مسلسل کہنا شروع کرتے ہیں تو یقین مانیے اس میں رب کی رضا بھی شامل ہو جاتی ہے اور آپ کا برین اور آپ کے سائنٹیفکلی بھی آپ اس کنڈیشن میں ہوتے ہیں کہ آپ کو پریشانی پریشانی لگتی نہیں ہو اور آپ چیزوں کو پوزیٹیوی لینا شروع کرتے ہیں تو آپٹیمزم یا پوزیٹیویٹی یا دوسرے لفظوں میں شکوے سے استناب کرنا آپ کو بہت ساری پریشانی سے بچا سکتا ہے آپ کو بہت ساری الجنوں سے بچا سکتا ہے آپ کے سوچنے کا انداز کو چینج کر دیتا ہے آپ کے چیزوں کو دیکھنے کے انداز کو چینج کر دیتا ہے آپ چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں کیسے سوچتے ہیں آپ لوگ کیا کرتے ہیں آپ کا سچویشن میں آپ کا ایٹی چور کیا ہوتا ہے آپ کا ریاکشن کیا ہوتا ہے یہ سارے چیزیں آپ کے سوچنے کے سٹائل پر آپ کے سوچنے کے انداز پر انحصار ہے آپ جیسے جیسے جس دیگر سے آپ لوگ سوچیں گے ویسے ویسے آپ کی پرسنیلٹی ویسے ویسے آپ کے خیالات اور ویسے ویسے آپ کی سیچویشن اسی کے لحاظ سے موڈیفائیڈ یا ڈھلتی چلی جائیں گے میری اس چھوٹی سی سجیشن پر چھوٹی سی مشورے پر عمل کر کے دیکھیں کہ شکوے کو پرزنگی سے نکال کر ایک دفعہ اس کو ٹرائی ضرور کیجئے ایک دفعہ اس پر عمل کر کے اس کو عزمائیے ضرور یقین مانئے میرا نہیں خیال کہ آپ کے پاس اس لیول تک یا پریشان کن لیول تک آپ کے پاس رہے گا اللہ آپ کا حمین ناصر ہو اللہ حافظ